اسلام علیکم فیوورز پاکستان پیجن ویڈیو گیرلی کے ساتھ میں ہوں شہزاد امید کرتا ہوں دوستو ماہ رمضان آپ لوگوں کا بہت اچھا گزرا ہوگا عبادت میں جنہوں نے عبادت کی اللہ ان کی بھی عبادت قبول فرمائے اور جنہوں نے نہیں کی اللہ ان کو ہدایت دے اور ان کی مغفرق بھی فرمائے جس طرح ملکہ صورتیال چل رہے کرونا کی وجہ سے لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے تو آج عید کا پہلا دن ہے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو تو سوچا آج ایک ویڈیو بنا لے دوں اپلوٹ کرنے کے لئے تو میں ابھی جو کھانا کھایا تو سوچا کبوتروں کے لئے بھی آج کبوتروں کا کھانا چینج کرتا ہوں تو دیکھئے ویڈیو آج موسم کے ٹیمپریچر کے حساب سے میں نے یہ دہی کا پانی اور بیٹھ میں تھوڑا پودینہ مکس کیا ہوا ہے خوشک پودینہ تو یہ میں انشاءاللہ آج ان کبوتروں کو کھلاتا ہوں بریانی تھی چیکن بیچ میں سے نکال دیا واقعی بریانی ان کو ڈالوں گا آج یہ بھی انجوائے کریں گی تھی ساتھ ساتھ اور آپ لوگ بھی دیکھتے رہیے ویڈیو میری آج تھوڑی سی بریانی ان کو کھلاؤں گا تھوڑا ٹیسٹ چینج کریں یہ بھی اپنا انجوائے کریں یہ بھی ایت پہ زیادہ نکالانا ہے بس تھوڑی زی کھا لیں گے موڈ چینج ہو جائے گا انگا بھی زیادہ نکالانا ہے آج ہیت کا دینہ سوچا ان کو بھی تھوڑی سی بریانی کلا دیں تاکہ ان کا بھی موڈ زیادہ ٹیسٹ میں چینج ہو جائے دیکھیں بریانی کس طرح چھوک سکھاتے ہیں موسیقی موسیقی اگر آپ نے دیکھا یہ تو میں ان کو جتنی زیادہ ڈالتا تب بھی یہ ساری خواہ جاتے ہیں اس کے علاوہ میں ان کو بہت ساری چیزیں ڈالتا ہوں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے میں بہت اور بھی بہت چیزیں ڈالتا ہوں خوشک دانے کے علاوہ بین کو سامٹرم ان کا ٹیسٹ چینج کرتا رہتا ہوں بہت چیزیں ڈالتا ہوں جیٹو ویورس کیسے میں دیا ریڈیو آپ نے روکوں ان کو میں بہت چیزیں کھلاتا رہتا ہوں بس ٹیمپریچر کے حساب سے دیکھنا پڑتا ہے جیسا ٹیمپریچر ہو پانی ابھی میں نے تھوڑا سا دھین والا پانی ان کو دیئے سادنے کو دینا مکس ہوگا تھا کیونکہ یہ بریانی جو انسی آج بنائی تھی تھوڑی چکن کی مست تھی تھوڑی مست مسالہ دار تھی اس لئے اس کے ساتھ مجھے پانی تھوڑا ٹھنڈا رکھنا تھا یہ ایک اور شفت لگانے جا رہا ہوں اس میں سے جو کالی مرچ ہے وہ میں نے باہر نکال دیا دیکھئے اب یہ بھی دو منٹوں میں کیسے ساپ ہوتا ہے ہمانت Physical ہ موسیقی 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 ایدر ومکر موسیقی موسیقی جی تو ویورز یہ ابھی ابھی تین سے چار منٹ کے بیچ میں بلکل ٹرے خالی کر دیں گے کبوتر کو دانہ پانی کیا دینا چاہیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہوں گے کبوتر کو ہمیشہ جب بھی آپ دانہ دیں ان کے موسمتے حساب سے دیں اس سے بہتر اور کچھ بھی نہیں ہوتا جیسے آپ اپنے لئے خود اچھا سوچتے ہیں کھانا گرمیوں میں کون سا کھانا چاہیے اور سرگیوں میں کون سا تو اسی طرح آپ اپنے پرندوں کو بھی اس مطابق آپ کھانا دیجئے اس سے آگے اور کیا سپیشل ہے اور کچھ بھی سپیشل میں نمتا ہائیدی چیز اگر آپ کھلا رہے ہیں تو ساتھ میں پانی سادھا رکھیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بینے ڈائیٹ زیادہ ہارٹ گرتی ہے تو آپ اپنے پانی میں فلیجل کسیرم ایک ڈھکنا ڈال دیں کبوتروں کو آپ جس کام پر بھی لگائیں گے نا وہ لگ جائیں گے یہ تو ساری اپنی ہاتھ کی بات ہوتی ہے رکھ سے نمتے ہیں اوکے لوگرز انہوں نے انجائی کی ہوگی اس ویڈیو یہ اور انکمر کے سارے سے خواہ ہوتی ہے تو انجازت دیجئے گا لیکن آپ کے لئے سے کاری اور کلی Bohr ، اللہ حافظ